شہر کے ٹاؤن ہال میدان میں کشمیری مارکٹ میں تھنڈ سے بچنے کے لیے گرم اولن کپڑوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں جہاں راجستان اور لدھیانہ سے لوگ آ کر اپنی دکانیں لگاتے ہیں جو گرم کپڑے، سویٹر، شال، جیکٹ، کوٹ سستے سے سستے داموں پر بیشتے ہیں یہاں پر کسی بھی طبقے کے لوگ آ کر خریداری کرتے ہیں جن کو ہر پرکار کے گرم کپڑے جو تھنڈ سے بچاؤ کر سکیں وہ اس کشمیری مارکٹ میں اپلا دھیں مارکٹ تھنڈ کی شروعات سے لگنے شروع ہو جاتی ہے اور جو تین مہینہ لگاتار چلتی ہے کئی سالوں سے یہاں پر لوگ اپنی دکان لگا رہے ہیں وہیں دکاندار دوسرے پردیشوں سے آ کر یہاں دکان لگاتے ہیں اس میں کچھ راجستان، لدھیانہ اور پنجاب کے بھی دکاندار ہیں وہیں دکانداروں نے بتایا کہ تھنڈی کی وجہ سے اس بار مارکٹ تھوڑی اور گرم ہو گئی ہے بکری اور اتھک ہو گئی ہے گراہک آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں دو پہر کے بعد سے کشمیری مارکٹ میں گراہکوں کی بھیڑ لگتی ہے جو دکانوں میں گرم کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہر پرکار کے لوگ آ کر خریداری کر سکتے ہیں چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں سب کے لئے ہر ریٹ ایک جیسا ہی ہے جس کا کم بجٹ ہے وہ بھی آ کر یہاں خریداری کر سکتا ہے آگے انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت مہنگے کپڑے ہم نہیں دیکھتے ہیں ہمارا ریٹ ایسا ہے کہ سب لوگ خرید سکیں وہیں گراہکوں نے بتایا کہ کافی سالوں سے ہم اس مارکٹ میں آ رہے ہیں یہاں کے کپڑے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور اچھے ریٹ پر ملتے ہیں ہم لوگ یہاں پر پورے پریوار کے ساتھ آ کر تھنڈی کے کپڑے خریداری کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پوری تھنڈ یہاں خریداروں کی کافی بھیڑ لگی رہتی ہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے دکاندار حری درشن، فہیم، سومو، حروندر سنگھ اور نصیر احمد تثاغرانک شریشتی نے کہا دکاندار حریف چاہتہ یا کہ لئے ڈوز گئے چاہتہ شکر سر سلی پہ دوستوں کا ہے اعطاوٹ ہے کپڑا بھی نہیں ہے ایک ہماری سلی پھر باید سلی آگ ہی میرا پھر بھی یہ ہو گیا آگ ہماری ساہیم کتنے سال سے یہاں دکان لگ رہا تھا تیس بردیس سال ہو گیا ہے گولنبرک کس طرح کے کپڑے سیٹر جیکٹ وغیرہ بیسر یہ جو دیانا کر آئیٹم ہے سر کیا کیا گیٹھتے ہیں لیڈیز میں بھی اس میں ہے ہزار روپے آٹھ سو روپے شروعات ہے اس کے بعد جینٹ میں بھی ہے بچوں میں بھی ہے بلیزر وغیرہ ہے ایک سے ایک کہاں سے آتنا ہے ہمیں لوکل ایک ہے گورکپور کے ہمار سال سے سال کچھ مطلب نیا ہے ہاں موسم جو اچھا چینج ہویا ہے اس کی وجہ سے سردیوں میں بکری جو ہے کولین آئٹم کی جو بڑھ گئی ہے لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہیں یہ زیادہ دیندار ہے کیونکہ غریبوں کو بھی دیکھنا ہے جس کے پاس نہیں بھی ہے انہوں کو بھی دیکھنا ہے باقی بکری ہو رہی ہے ہاں بہت اچھی ہے ٹک ٹک چلنا ہے بکری جو پہلے سے بڑھ گئی ہے ہم لوگ نے دسکاؤنٹ بھی بڑھا دیا ہے کم سے کم نے دیا جا رہا ہے تیٹر ہمارا نام سونو ہے کتے سالوں سے دکان یہاں لگا رہے ہیں 20-22 سال ہو گیا کس طرح کے کپڑے بیشتے ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں یہ ٹوٹال اولین ایٹم بکتا ہے اور یہ لیلیانہ پرویکٹ یہاں آتا ہے اس بار کچھ نیا بھی ہے ہاں بہت سا نیا آئیٹم آیا ہے جیکٹ نہیں آئی ہے سویٹر بھی نہیں آئی ہے کارڈیگن و لیڈیس میں بھی نہیں آیا ہے سب بہت سیبریٹی آئی ہے یہاں لوگ بہت دور بھرسی آتے ہیں کپڑا پڑا لینے ہاں بہت پرانی ہے مارکٹ ہے ہر سال سے سا کچھ نیا لگ رہا ہے ہاں کچھ ہے ٹھینڈ بڑی ہوئی ہے کچھ گھا کعوام بھی زیادہ ہو گیا کسٹمر جو زیادہ آتے ہیں دکھری ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک چلنا احمد اشرف پکتے سالوں سے یہاں دکھن لگا رہا ہے لگ بک یہ 20-25 سالوں سے لگ رہا ہے کپڑے دیتے ہیں ہر طریقے کے اولین کپڑے اولین ہی مارکٹ ہی ہے بکری ہو جا رہی ہے بکری تھوڑا ڈاؤن ہے تھنڈ کی وجہ سے زیادہ تھنڈی بڑھنے کی وجہ سے بکری ڈاؤن دیا ہے کیونکہ باہری آر نہیں پاتے ہیں یہاں سے 50-50 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں تھنڈی جب تھوڑی کم رہتی ہے اس سے ہم لوگ کی سیل زیادہ ہو ہر سال سے سال کچھنا ہے ہر سال کچھنا کچھ پیٹن آتی ہی رہتے ہیں ہر بندر سنگھ کتنے سال اسے دکان لگا رہے ہیں تیس سال سے لگا رہے ہیں کس طرح کے کپڑے بیتے ہیں کس طرح کے کپڑے سب بیتے ہیں جاتا ہمارا کام ہے لیڈیز جیکٹ لیڈیز کوٹ جین جیکٹ جین بلیزر ہر باہری ہو رہی ہے اس سے میں گاہاک چل رہے ہیں ٹھیک ٹھیک چل رہا کام ہر سال سے کچھ اس سال نہ ہے آپ کے تھوڑا سا سردی زیادہ پا رہی ہے اس لئے کسٹمر کچھ رہے ہیں نسیر ہے بھر کتنے سال سے دکان لگا رہے ہیں تین چارتھا لگا کہاں گرہ نوال ہے مزفر نگر تو کس طرح کے جیکٹ سٹھے گا یہ بھولین آئے گا کورٹ سول آتا ہے لانگ کورٹ آئیں گے شورٹ کورٹ آئیں گے سپورٹ جیکٹ میل جائے گی سیل ہو رہا ہے کسٹمر آ رہا ہے ہاں کسٹمر چل رہا ہے لیکن وہ بات میں یہ جو پہلے تھی لوگ ڈاؤن کے بعد وہ کام نہیں ہے ہر سال سے کچھ سال نیا لگ رہا ہے ہاں کچھ نہیں ہے بس یہ تھوڑا کسٹمر بھی کم ہے مس ٹائم کاٹ رہے ہیں ہاں گرشن نام ہے سکتے سال سے ہاں دکان لگا رہا ہے ہاں پہ چار سال سے دکان لگا رہا ہوں کہاں سے آتے ہیں ہاں میدھیانہ سائز میں ہے ہاں گرہ پر رہنے والے گورکپور رہنے والے ہیں لیکن وہ جانے میں پہٹری ہے ہاں جانے پہٹری ہو رہی ہے ہاں جانے پہٹری ہو رہی ہے سر چس طرح کے کپلے رکھتے ہیں کپلے ہم سرنیک آئٹم رکھتے ہیں جاتیٹ رکھتے ہیں بینچیٹر رکھتے ہیں سوائٹر رکھتے ہیں لیڈس کاٹ رکھتے ہیں گرہان کھا رہے ہیں گرہان کھا رہے ہیں تھنڈ کا کہہر ابھی اتنا ہے اس سے زیادہ بڑھنے والے سر ششتی بہت اچھا لگ رہا ہے کافی جنوین ہے اور جو لوگ کم افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ہے اور جو اچھا کاسا افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ سب کے لئے یہ مارکٹ کافی جنوین پرائزز ہے کافی سالوں سے آتے ہیں موسیقی